سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا مسئلہ جو ہے ویٹس ایپ پر اور کومیٹس کے اندر لوگوں نے سوال کیا پوچھا گیا کہ خواب کے اندر اگر کوئی مردہ دیکھ لیا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس پر مکمل آپ سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامک ویڈیوز وظائف و عملیات تعویزات کریلو ٹپس اور خوابوں کی تعویرات کے حوالہ سے ویڈیوز جو ہیں وہ اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں تو دوستو بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ خواب کے اندر مردہ کو دیکھنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے یا اگر کوئی بندہ زندہ ہے تو خواب کے اندر کسی نے اس کو مردہ دیکھ لیا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یا خواب کے اندر کسی نے اپنے ماں باپ کو مردہ دیکھا یا اس کے ماں باپ مر چکے ہیں تو اس کو خواب کے اندر ان کی زیارت ہوئی خواب اچھے طریقہ سے ہوئی یا برے طریقہ سے ہوئی تو اس پر مکمل تفصیلی گفتگو آپ سے کی جائے گی آئیے ہم اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کہ مردہ کو خواب کے اندر دیکھنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے یعنی بندہ مر چکا ہے اور مرا ہوا بندہ خواب کے اندر زندہ ہو گیا تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا یعنی مر چکا ہے بندہ خواب کے اندر اگر اس نے دیکھا کہ وہ زندہ ہو گیا تو یہ اچھی تعبیر ہے کہ جو مر چکا وہ خواب کے اندر زندہ ہوا تو اس کا حال جو ہے وہ نیک شمار کیا جائے گا اس کا حال جو ہے وہ نیک ہوگا خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ روح دیکھے تو یہ اس کے لئے بہت اچھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ اگر مردے کو اس نے خوش اور کشادہ دیکھا تو یہ اس کے لئے بہت اچھی تعبیر ہے یعنی اس کا حال بہت ہی اچھا اور نیک ہے اور اگر زندہ کو مردہ دیکھ لیا تو یہ دلیل ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ بد ہوگا یعنی بندہ زندہ ہے اور خواب کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ وہ مردہ بن گیا مر چکا تو اس کا حال جو ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اس کا حال جو ہے وہ بد ہوگا اچھا حال نہیں ہوگا خاص کر اگر مردہ ترش روح ہے یعنی غمگین حالت کے اندر اگر مردہ پایا جائے تو اس کا حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے پھر اس کی تدبیر یہ بھی بتائی کہ اس کو پیچھے سے اس حال سواب کیا جائے دروش شیف پڑھ کر اس کا سواب بھیجا جائے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس کا سواب بھیجا جائے اس کو صدقہ کا سواب جو ہے وہ کیا جائے جس سے اس کا حال جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے یعنی اس کا باپ مر چکا ہے اور خواب کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ اس کا باپ خواب کے اندر زندہ ہو گیا اور خوش اور پاکیزہ لباس میں ہے دیکھتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ خواب اس کے لئے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے مردہ باپ کو خواب کے اندر زندہ دیکھا اور بہت اچھے لباس کے اندر دیکھا خوش لباس کے اندر دیکھا پاکیزہ لباس کے اندر دیکھا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ان کا بیٹا ہے بیٹی ہے وہ اس خواب کا اچھا فائدہ حاصل کریں گے ان کو دولت حاصل ہوگی اور وہ اقبال پائیں گے آپ اس کے اندر اتحاد ان کا ہوگا بین بائیوں کا ہوگا اور اس کام کا نیک جو ہے وہ اثر ان پر ہوگا تو یہ اس کی دوسری تعبیر ہے کہ اگر اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت اچھی دلیل ہے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے پاکیزہ لباس کے اندر دیکھنا بہت اچھا ثابت ہوگا یہ تعبیر اس کے لئے بہت اچھی ہے اور اگر ماں کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا یعنی اس کی ماں مر چکی ہے اور خواب کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ زندہ ہو گئی تو یہ بہت اچھا خواب ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غم سے نجات پائے گا یعنی اس پر کوئی غم ہے رنج ہے دکھ ہے تکلیف ہے تو وہ اس سے نجات پائے گا اور وہ خوشحال ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور تیسری تعبیر فرماتے ہیں کہ اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے یعنی ایک عورت ہے اس کا بیٹا مر چکا ہے اور اس کے بعد وہ زندہ ہوا ہے خواب کے اندر تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی غائب ہے جو نظروں سے اجل ہو چکا ہے یعنی دنیا کے اندر اس کا کوئی رشتدار ہے یا کوئی اس کا قریبی بین بھائیوں میں سے ہے وہ گم ہو چکا ہے آپ فرماتے ہیں تو اس بات پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اگر عورت اپنے فرزند کو زندہ دیکھے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا غائب یعنی اس کا کوئی جو گم ہو چکا ہے رشتداروں میں سے یا کوئی اس کا قریبی اور ہے بین بائیوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوٹ آئے گا سفر سے واپس آ جائے گا اور اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے یعنی اس کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے نہ رشتہ داروں میں ہے نہ بین بائیوں میں ہے نہ ماں باپ کے اندر ہے وہ کسی اور کو دیکھتا ہے بیگانے کو مردہ کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس مردے کی رشتہ داروں کا حال نیک ہوگا یعنی بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس مردے کے رشتہ داروں کا حال نیک ہوگا یعنی جس کو اس نے دیکھا ہے اس کا کوئی ہمسائہ ہے یا اس کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ہمسائیوں میں سے ہے کوئی اور ہے تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے جو ہیں اس کے گھر کے اندر موجود ہیں ان کا حال جو ہے اللہ رب العالمین اچھا فرمائے گا یہ ایک اس کی جو ہے وہ تعبیر بتائے گی اور اگر دیکھتا ہے کہ زندہ جو ہے بندہ وہ مر گیا یعنی دنیا کے اندر ہے وہ زندہ اور خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ زندہ جو ہے وہ مر گیا تو اس کی تعویل جو ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ اگر دیکھے کہ مردہ زندہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے تو اس کا حال جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ برا ہوگا یہ برائی پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کی خوشیوں کے اندر جو ہے وہ مسئلہ بنے گا وہ پریشانی کے اندر چلا جائے گا دکھ اور تکلیف کے اندر چلا جائے گا یہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ اس کو سماعت کر لیں کہ اگر دیکھتا ہے کہ کوئی زندہ بندہ ہے اس کے رشتداروں کے اندر ہے اس کے بہن بائیوں کے اندر ہے یا کوئی اور ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ بندہ دنیا کے اندر ہے مگر خواب کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ مر گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ دکھ اور تکلیف پر دلالت کرتا ہے اور اگر اس نے یہ دیکھا ہے کہ مردے کو زندہ کیا اس نے خود یعنی خواب دیکھنے والے نے یہ دیکھا ہے کہ مردے کو اس نے زندہ کیا خواب کے اندر تو آپ فرماتے ہیں یہ بہت ہی اچھی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا جو ہے اس کے ہاتھوں سے کوئی کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے گا مسلمان ہو جائے گا اسلام کے اندر اس کا جو ہے وہ دخول ہو جائے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تمام تعبیرات جو ہیں یہ آپ کو سمجھاگی ہوگی پھر بھی یہ ان تعبیرات میں سے یا کسی اور تعبیر کی آپ کو پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کومنٹس کریں یا ان تعبیرات کے حوالہ سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو آپ کومنٹس کریں انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے مزید اچھے اچھے ویڈیوز کے لئے چینل کو وزٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ